لائف اس سو انپرڈکٹیبل دہ موسٹ فیمیس رائٹر اکرا سگیر احمد اس دو مور اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا اِلِهِ رَوْدِونَ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے جب میں نے سپیشلی ایک ویڈیو بھی بنائی تھی میں ان کی اتنی تعریف کر رہی تھی اور میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میں اکرا سگیر احمد کے بہت سارے نوولز آپ کو سناؤں گی دہ ریزن واس کہ کیونکہ میری بیسٹ فرینڈ کی موسٹ فیویٹ رائٹر اکرا سگیر احمد تھی اور اس ٹائم جب میں باتیں کر رہی تھی مجھے نہیں تھا پتا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں یہ بھی کہوں گی اور ابھی کچھ دن بعد ہی میں ایسا کہوں گی کہ وہ رائٹر جن کی میں باتیں کر رہی تھی جن کے بارے میں میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ میں ان کے نوولز آپ کو سنایا کروں گی آگے بھی اور جو پہلے ان کے نوولز تھے وہ بھی تو مجھے نہیں تھا پتا کہ آگے ایک وقت آئے گا کہ وہ کوئی نوول لکھ ہی نہیں پائیں گے جو میں آپ کو سناؤں اور ایک اور بات کہ آپ میں سے مجورٹی کو پتہ بھی نہیں ہوگا ابھی ریسنٹی کچھ دن پہلے ہی اکرہ سگیر احمد نے ایک نوول کمپلیٹ کیا ہے زہرے عشق نوول اور شیری کو بھی پتہ نہیں ہوگا اور میں نے اتنا خوش ہو کہ میں نے سپیشلی شیری کو سرپرائز دینے کے لیے زہرے عشق نوول کی ریکارڈنگ بھی شروع کر دی تھی میرے پیپرز میں پانچ دن کا گیپ آیا پانچ شٹیاں مجھے آئیں تو میں نے خاص طور سے شیری کو سرپرائز دینے کے لیے میں نے اتنا خوش ہو کہ اس کی ریکارڈنگ بھی شروع کی تھی زہرے عشق نوول کی اور میں تقریباً اس کا سارا نوول پر چکھوئی ہوں بس تھوڑا سا رہ گیا تھا اور مجھے نہیں تھا پتا کہ اس کے لاسٹ اپیسوڈ کو ریکارڈ کرنے سے پہلے ہی مجھے یہ نیوز مل جائے گی کہ جس رائٹر کا نوول میں اتنے خوش ہو کہ پڑھ رہی ہوں اپنی بسٹ فرینڈ کو سرپرائز دینے کے لیے تو مجھے پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ یہ ان کا لکھا گیا لاسٹ نوول ہے جو اب میرے چانل پہ آئے گا it is really heart wrenching کیونکہ بہت کم ایسے رائٹرز ہوتے ہیں usually ایسا ہوتا ہے میں کسی کا نوول پڑھتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ ہاں ان کا یہ نوول پڑھتیا that's it مجھے اپنا اور ان کا ساتھ میں long term نہیں دیکھتی دہت کم ایسے رائٹرز ہیں جنہیں جب میں نوول پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے ہاں یہ بہت اچھا لکھتی ہیں اور in future میں ان کے نوولز مزید پڑھا کروں گی so اکرا سگیر احمد was one of those writers جن کا مجھے لگتا تھا کہ میرا اور ان کا ساتھ long term ہے in future بھی میں ان کے نوولز لائے کروں گی پڑھا کروں گی but it is really sad کہ میں اب ان کا future میں تو کوئی نوول نہیں لاسکتی ہاں ان کے past میں جو نوولز لکھے ہوئے ہیں میں وہ ضرور لاسکتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ان کے گھر بالوں کو سبر جمیل عطا فرمائے آمین سم آمین آپ سب بھی ان کے مقفرت کی دعا کیجئے گا اپنا بہت کیا لکھئے گا نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ